بسم اللہ الرحمن الرحیم جلائی تک کیسا رہے گا آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اس پورا جو ویکلی ایورسکوپ کے اندر سب سے جو سیگمنٹ ایک ہوتا ہے جس کا انتظار ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو کہ اس ہفتے کون سا شیر پڑا جائے گا اور کون سب سا پہلے وہ شخص ہے جو نگینہ حاصل کر پائے گا اس سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ اہم اعلان کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ پتہ نہیں نگینے دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے یا کب ملیں گے اور کچھ ایسے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ جو ہمارا ویکلی ہورسکوپ ابھی اس ویک کا آغاز بھی نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جناب جن ڈیٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ اس کا انتظار کیا کریں جب وہ پورا ویک گزر جائے تو پھر آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارے لیے باعث رہنمائی بھی ہے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن علم نجوم کی روشنی میں جتنا ہمارے پاس علم ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے بہن بھائیوں کی ہم خدمت کریں چونکہ ہمارا ویکلی ہورسکوپ الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب پوری دنیا سے ہمیں اچھے اچھے کمنٹس اور فیڈبیک آتے ہیں پیار محبت کے تو جناب کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ لانچ کیا تھا جس میں ہم نے نگینے تو فتن دیئے تھے اس میں ہم نے کچھ ویڈیو کلپس بھی جاری کیے تھے جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ بہن بھائی جن کو موصول ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنے فیڈبیک کا اظہار کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نگینے دیے جاتے ہیں وہ بلکل جنرون ہیں اور ہم بلکل نگینے دیتے ہیں ڈیلیوری میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے ایک ماہ تقریباً لگ جاتا ہے چونکہ ایکیو ٹی بی کا ایک پروسس ہے اس پروسس سے گزر کے ہی آپ تک وہ نگینے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو بھی مدنظر رکھا کریں کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو ایکیو ٹی وی کی ٹیم رپلائی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کون خوش نصیب شخص ہے جس نے نگینے جیتے ہیں جو نہیں ون کر پاتے جو تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی جیتنے والوں کے نام جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار صبر حوصلہ یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اگر کچھ تھوڑا سا صبر پیار محبت اور برداشت پیدا کر لے تو جناب یہ دنیا بلکل ایسے بن جاتی ہے کہ جیسے جنت ہے آج کل نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائے اور اس کو اچھے انداز سے گزارے لیکن زندگی تب ہی اچھی اور بہترین لگتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں صبر کو شامل کریں حوصلے کو شامل کریں اور اپنے اس صبر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افضائی کیا کریں جن لوگوں کو حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ویکلی ہورسکوپ آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے ہوتا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے چونکہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی کو ڈرائیں یا کوئی ایسی بات کریں ہم اپریشیٹ کریں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس ویک کو پلان کیا کریں تاکہ ہمارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو اسی طرح آج ہم گفتگو کریں گے تمام زارڈک سائنس کے اوپر سب سے پہلے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ویک کیسا گزرتا ہے آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں کہ تیس جون سے لے کر چھے جولائی تک یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کہیں بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے آپ کو خوبصورت سے دو نگینوں کے تحفے اس پہلے شخص کو دیے جائیں گے اور کمنٹ کرنے کے بعد آپ بالکل یہ مت سوچا کریں گھبرایا نہ کریں کہ آخر ہمیں ابھی تک رپلائے کیوں نہیں آیا تو انشاءاللہ ہم تین چار روز کے بعد ہی رپلائے کرتے ہیں یہی ایکیو ٹی وی کی پالیسی ہے برج حمل ایریز والے اپنے اصولوں کے پکے اپنے زندگی میں جس بھی موٹو کو ایک دفعہ سیٹ کر لیتے ہیں اس سے کبھی نہیں ہٹنے والے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے معیشت کے لیے بہت ہی زیادہ زبدست ویک رہے گا یا یوں کہہ لیں کہ ڈوبی ہوئی رقمیں آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے کسی کو پیسے دیئے تھے یا کسی سے آپ نے کوئی پیسے لینے ہیں تو وہ بہ آسانی اس ویک میں آپ لوگ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرنی پڑے میں آپ اب یہ سوچ بیٹھے تھے کہ شاید یہ اب ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملے گی اگر ہم نے دے دیئے چلو اللہ واسطے دے دیئے نہیں بھی ملے تو دیکھی جائے گی تو جناب اس ویک میں آپ کو وہ پیسے واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں تو شخصیت تھوڑی سی ڈاؤن نظر آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو مریخ کی پوزیشن جو حاکم سہیارہ ہے آپ کا اس کی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مون ہے کمر جو ہے وہ چونکہ شرف میں ہے اس ویک کے آغاز میں ہی تو آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ احمد قوت انرجی جو ہے اس کو پیدا کرے گا تاکہ آپ اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو بہتر انداز میں انجام دے پائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ہیلتھ کے ایشیوز ہیں پوری باڈی میں کوئی تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے آپ کو اپنی ہیلتھ میں تھوڑی سی ویکنس محسوس ہوتی ہے تو وہ ویکنس ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ بلڈ کا جو پریشر ہے اس کو بھی تیز کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ خاص طور پر جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے خاص طور پر خواتین آپ ضرور اپنا خیال رکھئے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز نہ ہو وہ شوٹ نہ کرے تاکہ اس کی وجہ سے کچھ اور جو مختلف بیماریاں ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایریز والے کسی بھی صورت اپنے اصولوں پر کامپرمائز نہیں کرنے والے اس ویک میں چاہے جتنی مرضی آپ کو ویکنس ہو چاہے جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں لیکن پھر بھی کامیابی آپ کے تمام کاموں میں ملتی ہوئی نظر آرہی ہے خاص طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت بات کرتے وقت ٹائم سپینڈ کرتے وقت احتیاط کیجئے گا لڑائی جھگڑے سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا بلا وجہ تنقیدی گفتگو بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک دم سے ہائپر ہو سکتے ہیں اور ہائپر ہونے کی وجہ سے آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہی سیم چیز والدین کے ساتھ والدین آپ کے حیات ہیں ان کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں ان کو عقل سکھانا یا ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ چیزیں آپ کی زندگی میں وقتی طور پہ تو آپ کو بہت زیادہ فینٹسائز کریں گی کہ آپ نے اپنے سے بڑے لوگوں کو سکھایا یا ان کو بتایا لیکن آگے چل کے کہیں نہ کہیں پہ آپ کے اندر تھوڑا سا اگریشن پیدا کر دے گی آپ کے اندر بلکل اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی کیفیت پیدا کر دے گی کہ آپ دوسروں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا اپنی توہین بھی سمجھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا اپنے مزاج کے برعکس بلکل نہیں جانا اور اگر آپ نے کسی کو پیسے مزید دینے ہیں فنانچلی طور پہ تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ وہ زمانہ گیا کہ جب آپ کسی کی حلپ کرتے تھے اور پیسے دینے کے بعد چونکہ میں نے بتایا اس ویک میں ڈوبی ہوئی رقمیں آپ کو واپس مل سکتی ہیں لیکن اس ویک میں اگر آپ مزید کسی کو کو پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو واپس نہ ملیں سفر میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا حادثات کا اندیشہ ہے سمان گم ہونے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے ایک نئی پریشانی جنم لے سکتی ہے جن لوگوں کو جاب کی پرابلم ہیں جاب کے ایشو ہیں وہ ضرور اپنے کاموں پہ توجہ دیں اگر آپ نے اپنے کاموں پہ توجہ نہ دی یا تو آپ کی جو جاب کے معاملات ہیں وہ تھوڑا سے خراب ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو ابھی نوکریاں نہیں ملیں آپ کے لئے ابھی مزید وقت درکار ہے تھوڑا سا محنت کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے کوششوں کو جاری رکھنا ہے اپنی امیدوں کو ختم نہیں ہونے دینا امیدوں کو مزید دوبارہ سے اوجاگر کرنے کے لئے یہ ویک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آٹ کرے گا خواہشات اٹلیس پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مستقم ہوں گے بلکہ دوستوں سے اچھی مشاورت اچھے مشورے بھی آپ لوگ کو مل سکتے ہیں قانونی ایڈوائزز کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کبھی آپ کی زندگی سے نکل گئے تھے دوبارہ ان کی کوئی خیر خبر آپ تک نہیں پہنچی وہ لوگ دوبارہ آپ سے رابطے میں آ سکتے ہیں چاہے وہ بچپن کے دوست تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے جو تلاش گمشدہ تھے وہ بھی واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبنڈ وائف اپنے ریلیشن پہ نظر ثانی کریں اگر اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دے گا ہیلپ کرے گا وہ بچیاں یا بچے جن کی شادیوں کی پرابلم سے ہیں آپ کو سٹل ابھی انتظار کی ضرورت ہے پیار عشق محبت کے معاملات میں کوئی اتنی زیادہ خاطر خوہ کامیابیاں نظر نہیں آرہی اس ویٹ میں اگر آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سوار ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سوار ٹارس کی کتیس یون سے لے کر چھے جولائی تاکیہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر الہامہ اقبال صاحب کا میں شیر پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اور تلاش کرنے کے بعد کمنٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے نیچے اس کا ایکزیک ٹائم ڈوریشن اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹیوی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے تو جناب برجہ سوار والے اس ویک میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس ویک میں کرنا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو اگر میں سب سے پہلے مد نظر رکھوں تو آپ کے اندر ایک بچپنا یا بچپنیں جیسی کیفیت اور بچپن میں جو آپ حرکات و سکنات کرتے تھے اور بچپن میں جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا تھا ان پرانی یادوں کو صرف اپنے ذہن میں تازہ نہیں کریں گے بلکہ عملی طور کے اوپر بھی آپ کے اندر ایک بچپنا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا بچہ یا ایک معصوم سی بچی اگر آپ خواتین ہیں تو آپ کو پرانی باتیں یاد کروانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر آپ سے ایسے اقدام بھی کروائے گی کہ دوسروں کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ بلکل ابھی نوجوان ہیں اور ینگ ہیں اور آپ کی سوچ جو ہے وہ بلکل فریش ہے اور بلکل نہیں ہے اپنی شخصیت کو نکھارنا بہتر کرنا اپنی جو منفی آدات ہیں ان کو ترک کرنا اپنی زندگی کو اپنے مزاج کے مطابق مزید مستقم کرنا اور کس طرح دوسروں کے سامنے اپنی شخصیت کو اوجاگر کرنا دوسروں سے اپنی تعریف کس طرح کروانا اپنی اسطلعہ کس طرح کرنا اور وہ تمام ایسے کام کر جانا جس کی وجہ سے دوسروں میں آپ کی ساکھ اور آپ کی عزت برقرار رہے یہ ہفتہ آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ آپ کی شناخت آپ کی قوت آپ کی انرجی آپ کا حوصلہ ان تمام چیزوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ تارس والوں سے اگر کوئی شخص خفا ہو جائے تو تارس والے اپنی پوری زندگی یا وقتی طور پر اتنا زیادہ مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم سے ایسا کیا ہو گیا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے یا دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو اپنی پریشانی سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن اس ویک میں ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ نہ تو پریشان ہیں نہ ہی اپنے آپ کو کسی ذہنی استراب میں مبتلا کریں گے نہ تو کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ امیدی کی کیفیت اس ویک میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہی بلکہ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں اگر اس کا آغاز بھی کرنا ہے تو آغاز کرنے کے لیے بھی یہ ویک بہت ہی زیادہ زبدست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس ویک کے آغاز میں ہی کمر شرف کا ہے اور موجود ہے ٹارس میں ہی آپ لوگ کے اپنے ایزارڈک سائن میں موجود ہے جو آپ کو اتنی قوت اور انرجی دے گا کہ آپ درست فیصلے بروقت فیصلے کرنے کی صلاحیت آپ کو دیتا ہوا نظر آرہے ہیں لیکن احتیاط کس چیز کی کرنی ہے احتیاط کرنی ہے ہزمنڈ اور وائف نے کہ آپ کا جو جیونس آتی ہے لائف پارٹنر ہے وہ وجہ بن سکتا ہے کہ آپ کو پریشان کر سکے آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکے بلا وجہ روکٹ ہو تنقید کہاں جا رہے ہو کب آوگے یا کیا کر رہے ہو اگر آپ فیمل ہیں کہ کھانا ٹھیک نہیں بنا میری چیزیں نہیں مل رہی ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بچوں کی تربیہ ٹھیک نہیں ہو رہی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں ایون اگر آپ کے کسی کے ساتھ کبھ بزنسز ہیں آپ کے کوئی شریک کار ہیں بزنس کے اندر بزنس پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو پریشانی فیس کرنی پڑ سکتی ہے کہ وہ آپ کو کاروباری معاملات میں الجھا سکتے ہیں پچیدگیوں میں الجھا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ایسے ایسے سوالات لے کر آئیں گے کہ آپ کی اقل دھنگ رہ جائے گی کہ ہم نے تو نہ کبھی اس طرح کا سوچا اور نہ ہی ہم اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر ان سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا کہ یہ جو بھی بات کہیں خاموشی سے مان لیجئے گا آپ کی اقل میں آئے آپ کی سوچ میں آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ ان کی بات ضرور مان لیجئے گا ورنہ ان کی طرف سے کچھ غصے کی کیفیت یا ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے اگر آپ کی شریک ہے حیات آپ سے کوئی گفٹ مانگتی ہے تو فوری طور پر ان کو لے کے دے دیجئے گا ورنہ اس کے بعد کافی عرصہ جو ہے وہ گھر میں آپ کا جو کھانا جان دو روٹیاں کھاتے تھے وہاں ایک روٹی کھانی پڑے گی تو جناب یہ تو ہوگی پیار محبت کی ہزبن وائف کے ریلیشن کی بات لیکن ہم ایسے پیار کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو شادی سے پہلے ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ مسکرہ رہے ہوتے ہیں اس شخص کو یاد کر کے یا اپنے تصور میں یا خیالات میں ایک ایسی فلم بنا رہے ہوتے ہیں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہو تو جناب پیار عشق محبت والے جتنے بھی نوجوان ہیں چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں آپ کے لیے یہ ویک کا خاصہ رومانٹک رہے گا غزلیں شیروشائری موسیقی رومانٹک گانے جو ہیں وہ آپ سنتے ہوئے نظر بھی آرہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہیں گے کہ جناب خیر تو ہے لگتا ہے کسی سے کہیں پیار تو نہیں ہو گئے آپ کو تو ایک دم آپ چونکیں گے کہ ان کو کیسے پتا چلا تو جناب ان کو پتا چلے گا آپ کی ایٹیچوٹ سے آپ کی حرکات و سکنات سے آپ کے بیہیوئر سے کہ ایک دم سے یہ جو بدلے سے ہیں انداز میرے تو یہ جب انداز بدلتے ہیں تو دوسروں کو دکھتے ضرور ہیں دوسروں کو ضرور دکھائیں لیکن تھوڑا سا محتاط رہیں خوش رہیں اپنے گھر کو جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بنائیں کیونکہ فیملی کی سپورٹ اس ویک میں بلکل آپ لوگ کے ساتھ رہے گی والدین کی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی والد صاحب سے کو فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا والدہ سے کو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو فائدے ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایون اولاد کی طرف سے بھی سکھ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے بچے آپ کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور آپ کی تربیت کے مطابق ہی چلتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن احتیاط کرنی ہے تھوڑا سا اپنی صحت کے اوپر چونکہ صحت کی مجھے تھوڑی سے فکر ہے کہ اگر ہیلتھ اچھی نہ ہوئی تو یہ ساری اچھی باتیں کہیں ماندھ نہ پڑ جائیں اور رومانٹک موڈ جو ہے آپ کا وہ کہیں بستر کے تکیہ کے ساتھ نہ لگ جائے اور آپ صرف اور صرف ٹی وی دیکھ کے یا چینلز دیکھ کے اپنا وقت جو ہے وہ نہ گزارے چونکہ اس ویک میں آپ نے بہت سارے امپورٹن کام کرنے سب سے پہلے دوستوں کو ضرورت سے زیادہ ٹائم دیں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کاروباری معاملات کے اندر اگر کہیں پہ خرابی تھی کوئی بیغار تھا اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اپنی عزت کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے اوپر کوئی الیگیشن یا الزام لگا تھا تو اس کو لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں اپنی شخصیت کو لے کے آئیں گے تاکہ لوگ آپ کی تعریف بھی کریں اور اس کے بعد جو بھی الیگیشن تھے آپ کے اوپر اس کو رد کر کے آپ کی تعریفوں کے جو پل ہیں وہ باندیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا کہ دوسروں سے کھل کر اپنی دل کی باتیں نہ تو شیئر کرنی ہیں نہ ڈسکس کرنی ہیں ادر وائز نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں چونکہ نظر بد ہو جادو ٹونا ہو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے اوپر حاوی رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو ایک انجانہ سا ڈر خوف بیچینی بھی پریشان کر سکتی ہے تو اگر کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی انجانہ سا ڈر ہے کوئی خوف ہے کوئی بیچینی سی آپ فیل کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اس ویک میں جو صدقہ آپ کا بنتا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا سٹونٹس کو خاص طور پہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی تعلیم کے حوالے سے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس میں اپنا ایک ٹائم مختص کریں چونکہ اس ویک میں آپ کا دھیان تعلیم کی طرف بلکل بھی نظر نہیں آرہا زیادہ تر آپ کا جو رجحان ہے وہ سیرو تفری کی طرف رہے گا دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آرہے ہیں فلم موویز جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں بلکل دیکھیں لیکن اپنا ایک ٹائم فکس کریں جاہے روز آپ ایک گھنٹہ نکال کے اپنی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ نہ تو اس ویک میں آپ ٹائم دے پائیں گے نہ ہی آپ کا دل کرے گا اور خواتین کو ایک چیز یہاں پہ میں نے کہنی تھی جن کا تعلق برج سور کے ساتھ ہے کہ آپ سپیشلی اپنی صحت پہ توجہ دیجئے گا غصہ نہیں کرنا اگر غصہ آئے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں اس ویک میں اگر آپ دے سکتے ہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی آپ لوگ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز میں آپ لوگ نبھا پائیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کر کے اس ویڈیو کے نیچے ایگزیکٹ ٹائم دوریشن کو کمنٹ باکس میں جا کے لکھے گا اس پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دی جائیں گے ناظرین بڑی عجیب سی بات ہے میں بڑے عرصے سے محسوس کر رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو کبھی نہ کبھی شیئر کروں گا چلے آج آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں سپیشلی جو جمنائے ہیں جن کا تعلق جوزہ کے ساتھ ہے میں جب ویڈیو کے نیچے کمنٹس پڑھتا ہوں تو اس میں سوائے جمنائی کے علاوہ مجھے کبھی بھی یہ کمنٹ دیکھنے میں نہیں ملا ہمیشہ جمنائی والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کبھی کچھ اچھا بھی بتا دیا کریں آپ ہمیشہ ہماری جو ہے وہ کچھائی کرتے ہیں یا آپ ہمیشہ ڈراتے ہیں یا کیا کبھی ہمارا کو اچھا وقت بھی آئے گا تو یہ بات کرنے کا آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمنائی والے آپ لوگ پہلے اپنی نیچر کو تھوڑا سا سمجھئے کہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے آپ لوگ کو مطمئن کرنا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں میں جب بھی آپ کا زارڈک سائن لکھتا ہوں بتانے کے لیے تو میں سب سے پہلے اس چیز کو مدنظر رکھتا ہوں کہ میرے بہن بھائی جو ہیں میرے سے مطمئن ہو جائیں اور تاکہ میں جو بھی بتا رہا ہوں سو فیصد تو اللہ کی ذات ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ کی رہنمائی بھی ہو سکیے سیٹسفیکشن کا لیول جو ہے وہ اکثر کم ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی بات کو سننا اس پہ عمل کرنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا جمعنائی والے ایسے نہیں کرتے بہت کم ایسے جمعنائی والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی کو فالو کرتے ہیں یا ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں موسٹلی نائیٹی نائن پرسن ہوتا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے فالو کرتے ہیں اس ویکلی ہورسکوپ کو سننے سے پہلے ایک چیز ضرور کیجئے گا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے پلان کریں کہ اگر دوسرے آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر سے یہ جو تنقیدی پہلو ہے اس کو فالو نہ کریں آپ کے اندر سے بہترین چیزیں جو ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق زندگی کو گزاریں میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ لوگ کی جتنی کوالٹیز ہیں وہ میرے خیال یہ باقی جو زارڈک سائنس ہے ان کے اندر بھی نہیں ہے کہ اگر ان بارہ منتقتل بروج میں سے جمنائی کو اگر ہم نکال دیں تو دنیا میں یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ شاید ختم ہو جائے کہ دنیا میں کوئی چام نہ رہے تو آپ لوگ ہیں تو زندگی ہے گفتگو ہے باتیں ہیں گھلنا ملنا ہے ہسنا کھیلنا ہے بول چال ہے یہ ساری چیزیں جمنائی والوں کے ساتھ ہیں آپ جس محفل میں جاتے ہیں اس محفل کی جان من جاتے ہیں جس محفل کو چھوڑ کے آتے ہیں اس محفل کو تنہا کر کے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں اور دوبارہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ ان کو آکے دوبارہ سے جوائن کریں یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بہتر ہے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نئے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا نئی چیزوں کے بارے میں سوچنا نئی چیزوں کے بارے میں پلان کرنا اور اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرنا وہ اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حسدین ہیں جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کو تنگ نہ کریں کوئی ایسی چھوٹی بات کر سکتے ہیں جس سے آپ کی دلازاری ہو سکتی ہے آپ کو ذہنی تکلیف برداشت کرنی پڑ سکتی ہے جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ کے مخلصین ہیں جن کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو یہ جملے بھی سننے کو مل سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ایسا کیا کیا تو ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہیے گا اگر آپ کو کچھ اس قسم کی چیزیں سننے کو ملیں تو یہ مت سوچئے گا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ وقتی طور پر ہے آگے چل کے یہی لوگ آپ کے کام آئیں گے یہی آپ کو پیار کریں گے اور یہی جو ابھی آپ سے حسد کرتے ہیں یا حاسدین بنے ہوئے ہیں یہی آپ کے چند اچھے اور پیارے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوگا مافی کے خواستگار ہوں گے اور آپ سے منوان مافی بھی مانگیں گے اور بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ اس وقت ہم سے جو غلطی ہوئی اس وقت آپ بالکل ٹھیک تھے درست سمت میں تھے درست راب میں تھے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے لوگوں کی پہچان کا بھی ہفتہ ہے کہ کچھ ایسے چہرے آپ کے سامنے نکل کے آ سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی سوچ کچھ اور تھی اور بظاہر وہ کچھ اور آپ کے سامنے اس ویک میں آپ کو نظر آئے عزت میں اضافہ ہوگا کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی ہزبنڈ وائف کا ریلیشن پہلے کی نسبت بہت اچھا رہے گا بلکہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ پورا آپ کا ساتھ تعاون دینے کی کوشش کرے گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ کا چکے مون ہے وہ اس وقت خراب گھر میں موجود ہے جس کی وجہ سے آپ فوری طور پہ ان کی بات کو understand positive sense میں نہیں کریں گے negative sense میں understand کریں گے اور میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ آپ کو satisfy کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ جوے شیر لانا تو جناب دوسروں کی گفتگو کو سننے کا temperament تھوڑا سا جو صبر ہے حوصلہ حمد یا آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے کہ دوسرا شخص کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کی بات کو سنیں ضرور فیملی کی سپورٹ رہے گی فیملی کا تعاون رہے گا رشتے داروں کی طرف سے کچھ نوک جوک سننے کو مل سکتی ہے financially پیسہ بہت آئے گا لیکن اخراجات جو ہیں پہلے کی نسبت بڑھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بلکل ایسا ہے جیسا پچھلا ویک تھا کہ اس ویک میں جس طرح لاسٹ ویک میں اپنے معاملات کو انجام دے رہے تھے اسی طرح سے ہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر کچھ نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے سیکھنے کی کوشش ضرور کیجئے گا یہ چیزیں آگے چل کے آپ کو زندگی میں ہلپ آؤٹ کرے گی صحت کے حوالے سے صحت آپ کی پہلے کے نسبت بہت اچھی ہے لیکن جن لوگوں کو بازووں میں کندوں میں یا جوڑوں میں درد ہے ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بازو کندے یا جوڑ جو ہیں وہ درد ہو سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑ سکتی ہے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے تندرستگی دے آپ کے گھر کے جو ملازمین ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کریں گے کچھوری چکاری کا اندیشہ ہے اپنے زیورات اپنے پیسے ایسی جب وہ پہ رکھیں جہاں پہ صرف آپ کو پتا ہو یا آپ کے بچوں کو اس کے بارے میں نالج ہو یا آپ کے ہزبن کو پتا ہو یا آپ کی وائف کو پتا ہو اپنے ملازمین کو اپنی فیملی میں اتنا زیادہ انبولف کرنا چاہے وہ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں تو اس ویک میں آپ کو تنگ کر سکتے ہیں یا آپ کے ایمپلوئیز جو ہیں آفیسز میں جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑ سکتی ہے چونکہ سیکس انس اس ویک میں آپ کی کافی سٹرانگ ہے تو بہ آسانی آپ پک کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ آپ کے لیے نامناسب ہے یا آپ کو فائدہ نہیں دے رہا اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے کینسرین بہن بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں علامہ اقبال کا شیر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور سب سے پہلے جو بھی اس کو تلاش کر پایا وہ جیت جائے گا دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہے کینسرین کو اگر 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 دم سے یہ پتا چل جائے اس ہفتے اس ویک میں فنانچلی طور پہ ضرورت سے زیادہ پیسے جنریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات جو یہاں پہ مجھے نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک خواہش اس ویک میں آپ لوگ کی ضرور پوری ہوگی چاہے وہ درینہ خواہش ہے یا کوئی ایسی خواہش جس کی زندگی میں بہت زیادہ طلب تھی میں ان خواہشات کی بات نہیں کر رہا کہ ہم صبح گھر سے نکلے اور ہمارا دل کیا کہ آج ہم نے راستے میں سے چاکلٹ کھانی ہے یا ہمارا دل کیا کہ ہم نے راستے میں سے کوئی پیزا لے کے کھانا ہے میں اس خواہش کی بات نہیں کر رہا یہ نیت ہے جو کبھی نہیں بھرتی وہ خواہش کہ جو آپ نے زندگی میں بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ اگر مجھے زندگی نے کبھی موقع دیا تو میں یہ کام ضرور انجام دوں گا تو جناب یہ ہفتہ آ گیا ہے کہ اس ویک کے اندر آپ کو زندگی موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق اگر اس کو جینا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ لوگوں نے ڈسیئن لینا ہے چیزوں پر امپلیمنٹ کرنا ہے اس ویک کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس ویک کا جو آغاز ہے سپیشلی تیس جون اور یکم جولائی یہ دو دن ایسے ہیں جب کمک شرف یہ ہفتہ ہے اور شرف یہ ہفتہ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خواہش کے مطابق فیصلوں کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل درامت کرنے کا برپور موقع دے گا اور جو بھی ڈسیجن آپ ان دو دنوں میں لیں گے وہ آگے چل کے آپ کو ضرور فائدہ دے گا چاہے کسی دوست کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یا اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مزید بڑھانا ہے انوالف کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مشاورت کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ مشاورت کریں جو آپ کے مخلصین ہیں آپ کے لیگل اڈوائزر ہیں آپ کو مشورے اچھے اچھے دیتے ہیں ان سے اچھے مشورے آپ کو ملیں گے اور جو بھی وہ آپ کو مشورہ دیں اس کے اوپر بالکل عمل کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی عشق یا محبت ہو سکتی ہے ایک ورڈ ہے بچپن میں اکثر ہم یوز کرتے تھے کہ نین مٹکہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے یہ تو کنسینینز کوئی پتا ہوگا کہ اس ویک میں کہ جو نین مٹکہ ہے یہ کیا ہوگا اور آگے اس کو کس طرح یہ لوگ لے کے چلیں گے تو بلکہ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پرانا سا لاہور کا اندرون شہر ہے وال سٹی جس طرح ہوتی ہے پرانی سے بلڈنگ ہے سائیکلوں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پرانی کو غزلے چل رہی ہیں اور عشق محبت پیار کی کبوتروں کی باتیں ہو رہی ہیں تو آگے جناب اب خودی اس کو ڈسکرائب کر لیں کہ کیا ہوگا میں اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کرتا چونکہ اور بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی لیکن یہاں پہ والدین کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی کینسیرین ہے تو ان کی تربیت جو بھی آپ نے کی ہے ان کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے سکھ کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ بچوں کی طرف سے اگر کوئی آپ کو فکر لاحق تھی یا اولاد کے خواہش مند ہیں اور ابھی تک اللہ پاک نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے تو اس ویک میں میڈیکلی اگر کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ اس ٹریٹمنٹ کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہے اولاد کے حوالے سے جو خواہش ہے وہ آگے چل کے پوری ہو سکتی ہے اس کو آغاز کرنے کے لیے یہ ویک آپ کے لیے اچھا ہے فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی لیکن کچھ معاملات میں فیملی جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی آپ کو یہ سننے کو مل سکتا ہے مزید اب انڈیپینڈن ہونے کی ضرورت ہے اب آپ کو خود مختار ہونے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے غیر مستقل مزاجی کو بچپنے کو نکالیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمحا لیں چونکہ اس ویک میں ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوگا میاں بیوی کے تعلقات ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بلکل ایسا رہے گا کہ جیسے دو نوجوان ہوتے ہیں اور نئی نیشادی ہوتی اور اپنی زندگی میں ان تمام تلقیوں کو رنجشوں کو دور کر کے ایک اچھا وقت ساتھ گزاریں گے لانگ ڈرائف پہ جا سکتے ہیں کینڈلائٹ ڈینر کر سکتے ہیں سہر و تفریق کے پروگرام بن سکتے ہیں یا فیملی کے ساتھ بھی سہر و تفریق کے پروگرام آپ لوگوں کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا تھے آپ کی صحت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فینانچلی طور پہ جیسے کہ میں نے شروع میں آغاز یہی سے کیا تھا کہ یہ ویک آپ کے لئے بہتر ہے اچھا ہے لیکن اس ویک میں فضول خرچی نہیں کرنی کہ بیجا خرچ آپ کو آگے چل کے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اگر آپ اپنے پیسوں کو کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں چاہے آپ کی والدہ ہیں چاہے آپ کی وائف ہیں یا ہزبنڈ ہیں تاکہ ان کے پاس پیسے آپ کے سیو رہیں گے اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کریں اور اس کو کوئی ایسے موقع تلاش کریں گے کہ پیسہ ہمارے پاس نہ ٹکے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک میں بات کرتا چلوں اس کے بعد آپ کے صدقے کی طرح بڑھوں گا ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھئے گا کہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو اس میں جذباتیت کا پہلو بلکل نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سا جذباتی بھی کر سکتا ہے جلدباز بھی بنا سکتا ہے کہ آپ جلدبازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ اس کے بعد آپ کو پشتاوا ہو میں نے شروع میں جس طرح بتایا کہ کسی بھی چیز کے آغاز کرنے کے لیے بہتر ہے مشاورت کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو بغیر مشاورت کے اس ویک میں مت کیجے گا دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ جن کے ساتھ کوئی قفقی تھی ناراضگی تھی وہ ناراضگی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پرانے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشلائزنگ آپ کی پہلی کے نسبت اور زیادہ بہتر رہے گی جن لوگ کی نوکریوں بھی تک نہیں ہوئی جابز کے حوالے سے یہ ہفتہ آسان اور اچھا ہے ان لوگ کے لیے جن کی نوکریوں میں پرابلم تھی یا دورانے جاب کوئی مسئلہ آ گیا تھا وہ مسئلہ بھی حل اور سوٹ اٹ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ کو بھی مزید تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بڑوں بزرگوں کے مشورے کے بغیر کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھانا ادروائز آپ اپنی روایات سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے سٹارز اس ویک میں مجھے بتا رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ باجرہ لے کر اس کا صدقہ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی کہ تیز یون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کا تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکو ٹی وی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سرنگینوں کی تفہی دیے جائیں گے تو جناب برج اسد لیو اس ہفتے میں کوشش پوری کریں گے کہ ہم اس ہفتے کو اس انداز میں گزاریں کہ زندگی میں ہمیں بار بار محنت نہ کرنی پڑے اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں پلان کریں دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں آپ ماشاءاللہ ویسے ہی سمجھدار ہیں اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ یہ ہفتہ کاروباری افراد کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اس ہفتے میں اپنے کاروبار کے حوالے سے کی گئی بیٹرمنٹ بہتریاں اور اس میں مزید انویسمنٹ یا اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صرف آپ کو کاروباری اعتبار سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہماری نانیاں ہیں دادیاں ہیں بڑے ہیں گھر کے ہمارے گرانڈ پیرنٹس ہیں کہ آپ کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب تک آپ نے اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈال دیتے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کہیں پہ آفس میں ملازم ہیں آپ کسی اچھی پوسٹ پہ بھی ایون موجود ہیں وہاں پہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنے وقت کی پروان نہیں کریں گے اور ایک وقت میں زیادہ وقت کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک زندگی میں دو دو زندگیاں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختصر سے وقت کو زیادہ یوٹلائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی چیز آپ کو اس ویک میں فائدہ بھی دے گی صرف اسی ویک تک یہ فائدہ محدود نہیں رہے گا آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا خواتین خاص طور پر جن کے اوپر اپنے گھروں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پوری خاندان کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے گھر چلانا ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے تربیت کس طرح سے کرنی ہے پورے خاندان کی پھر اپنے رشتداروں کے ساتھ ملنا ملانا یہ ساری کی سارے معاملات میں آپ کی عزت میں آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے کہ کوئی بھی ایسی محفل آپ کی موجودگی کے بغیر ادھوری رہے گی آپ کے بغیر ہوتی بھی نظر ہی نہیں آ رہی تو آپ کی موجودگی ہمیشہ اپنی فیملی گیدرنگز میں رہے گی اگر خواتین جو جابز کرتی ہیں یا جن کے بزنسز بھی ہیں کاروبار کرتی ہیں اپنے کاروبار کے اندر بہت زیادہ سوشلائزنگ بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس سے آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا دوسروں کی اصلاح دوسروں کو بہتر زندگی گزارنے کے مشورے دینا اور اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے کام آنا یہ اس ویک میں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ اپنی شخصیت کے اوپر کوئی اتنا زیادہ زور دیں گے آپ کا زیادہ تر وقت یا سوچ اسی لیے صرف ہوگی کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح چیزوں کو آسان کرنا ہے دوسروں کے لیے چیزوں کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے فیملی کا تعاون فیملی کی سپورٹ اسی لحاظ سے آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط رہے گی اور ان کی طرف سے اپریسیشن بھی لازمی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں جیسے ہر انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہر انسان اپنے اپنے شعور اپنے تعلیمی قابلیت کے مطابق ہی وہ سوچتا ہے اور پھر کرتا ہے تو کچھ معاملات میں بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ اختلافات محدود ہوں گے کوئی بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے اس کو درگزر کیجئے گا بجائے اس کے کہ آپ ڈان ڈپٹ کریں یا روب دب دبے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو گزاریں یا آپ دوسروں کے اوپر حکم چلائیں یا آرڈر دیں اس سے آپ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن اس ویک میں پہلے کی نزبت خاصہ بہتر رہے گا ہزبنڈ ہیں یا وائف ہیں آپ دونوں کا تعلق اس ویک میں ایسا ہوگا کہ اگر درمیان میں آپس میں کوئی ناراضگی ہے کوئی اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے بہت عرصے سے اختلافات تھے معاملات الہدگی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ بھی اپنے ریلیشن کو اگر پھر سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں اولاد کے حالے سے یہ ویک بہترین ہے کہ اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار تھا ان کو شفاہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اپنی صحت پہ آپ نے لازمی توجہ دینی ہے کہ آپ کو ہیلتھ کے حالے سے کچھ ایشیوز ہو سکتے ہیں صحت جسوانی آپ کی خراب ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ بروقت اس کا علاج کروا کر آگے آنے والی تکلیف سے بچ سکے اگر آپ اس کو بروقت تشخیص نہیں کروائیں گے تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا تنگ اور پریشان بھی کر سکتی ہے فنانچلی معاملات اگر دیکھیں تو خاصے کنٹرول میں ہیں اور اخراجات کے اوپر بھی خاصا کنٹرول رہے گا سوچ سمجھ کے پھوک پھوک کر قدم رکھیں گے کہ کس جگہ پہ ہمیں پیسے خرچ کرنے چاہیے یا کیا ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ پیسے ضرور خرچ کریں گے بے فضول پیسہ خرچ کرنا اس سے اشتناب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدین کی محبت والدین کا پیار ان کی شفقت یہ سمیٹ پائیں گے اور بلکہ ان کی طرف سے جو بھی نصیحتیں یا جو بھی تربیت آپ کی کی جاتی ہے اس کو اس ویک میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ زیادہ تر وقت اپنے کام پہ دیں وقت کا زیا اس ویک میں بلکل بھی آپ لوگ کے لیے اپلیکبل نہیں ہے اگر وقت کا زیا کریں گے تو یہ جتنی بہترین اور اچھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری زائل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پھر ہیلتھ کے ایشیوز میں سب سے امپورٹن چیز کے سٹمک کی پرابلم آپ کو اس ویک میں بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہے یا کانسٹیپیشن کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دے رہ سکتا ہے آپ لوگ کے لیے تو پانی کا استعمال زیادہ کیجئے گا پیار عشق محبت میں گرفتار لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں آپ کے اوپر کچھ الیگیشنز لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو فیملی ہے وہ بھرمی کا اظہار کر سکتی ہے آپ پہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہے آپ کو گھر سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے تو کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں جب بہتر وقت آئے تب اپنے جذبات کا اظہار بالکل کر دیجئے گا جو لوگ قیدوبند میں ہیں یا کسی بھی وجہ سے قیدوبند کی سوکتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں آسانیہ رہیں گی یا اس حوالے سے کچھ اچھی خوشکن خبریں جو ہیں وہ سننے کو مل سکتی ہیں دورانے سفر احتیاط کیجئے گا حادثات کا اندیشہ ہے جب بھی گھر سے نکلیں اپنا صدقہ ضرور دے کر نکلے گا تاکہ کسی بھی قسم کے جو حادثہ ہے اس سے بچ سکیں اور آپ اللہ کی پناہ میں رہیں بلکہ دورانے سفر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو آپ اس کو اپنے وظائف میں رکھئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی پرابلم یا پریشانی جو ہے وہ نہ آسکے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے بہترین گزارے یہ ہم نے بتایا برجِ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجِ سنبلہ وغو کی جی ناظرین اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ بغیر کسی انتظار کیے میں علامہ اکبال صاحب کا شیر پڑھوں گا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجِ سنبلہ وغو کی تیس جون سے لے کر چھ جولائے تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اکبال صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکو ٹی وی کی جانب سے سب سے پہلے کمنڈ کرنے والے شخص کو دو خوبصورت سے نکینوں کے تفید دیے جائیں گے تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس ویک میں برجِ سنبلہ سب سے امپورٹنٹ انسان کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ کوئی بھی کام کریں آپ کپڑے استری کر رہے ہیں آپ کھانا بنا رہے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ آفس میں جا رہے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں کام کاروبار کرتے ہیں کسی کو پرپوز کرتے ہیں کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو قانونی معاملات اگر آپ کے کوئی چل رہے ہیں تو آپ کو جب تک ہر چیز میں کامیابی نہیں ملتی تب تک آپ کا وہ کام ادھورہ رہتا ہے کمر کے شرف میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ سپیشلی آپ لوگوں کے لئے کامیابیاں سمیٹھنے کا ہفتہ ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس ویک کے آغاز میں آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا آپ اپنی قابلیت کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں علمی طور پر اپنی شخصیت کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو امپروف کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی آپ کو زندگی میں ضرورت تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں اور پلان کر سکیں چھٹی حص اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی آپ کے ساتھ کب کیا اچھا ہونا ہے کب کیا برا ہونا ہے یہ انڈکیشنز جو ہیں اس پورے ہفتے میں آپ لوگ کو ملتی رہے گی روحانیت بہت زیادہ عروج پہ رہے گی روحانی محافل میں شرکت کرنا یا شرکت نہیں بھی کرتے تو اپنے اندر ایک روحانیت کو محسوس کرنا کہ جس کو جو کہیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی کام ہے ابھی آپ کو ملے گی دوسروں کی تعلیم و تربیت پہ ان کی بہتری کے لیے جو بھی اقدام اٹھائیں گے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں اگر آپ کوئی سپورٹس میں دلچسپی ہے یا اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی نیند اگر بہت عرصے سے ڈسٹرپ چلی آ رہی تھی نیند کی بیماری میں مبتلا جو لوگ ہیں جن کو نیند کی پرابلم ہیں تو اس ویک آپ کی نیند کی پرابلم کا ایشو بھی حل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بلکہ بہت سارے خواب بھی دیکھیں گے اور حقیقت پر مبنی خواب اگر آپ سونے سے پہلے تین دفعہ آیت القرصی اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مصورو یہ پڑھ کے سوئیں اور کوئی بھی ایک سوال جو آپ آگے آنے والی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب چاہیے تو آپ کو اس کا جواب خواب میں مل سکتا ہے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بلکل ایسا ہوگا کہ تو دا پوائنٹ آپ کو یس یا نو میں آنسر مل جائے گا جیسے لوگ استخارہ کرتے ہیں اور ان کو آنسر ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو خوابوں میں آپ کو انڈیکیشن ہو سکتی ہیں حقیقت پر ممنی خواب آ سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اگر آپ اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی آپ فائدہ اس ویک میں پہنچا سکتے ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں بڑے بزنس کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے تو یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن جن کے چھوٹے موٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو اس ویک میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایون جو بڑے آپ سے ہیں ان سے بھی فائدہ آپ کو ملے گا اپنے کزنس جو ہیں ان سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ مشاورت رہے گی ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن میں اگر کوئی عجیب و غریب یا کوئی برے خیالات کسی وجہ سے جنم لے رہے تھے یا میرے مطلب ہے کہ کوئی نیگٹیوٹی کسی بھی کام کو لے کر تھی تو وہ نیگٹیوٹی ختم ہوگی ناومیدی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے اگر اپنے آپ کو شکست خردہ تسلیم کر رہے تھے تو اپنے آپ کو افاتحانہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس اتنا بہتر ہوگا کہ دوسرے آپ کی شکسیت کی سہر انگیزی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسروں کو بالکل بھی آپ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں یا کوئی تنقیدی گفتگو آپ کے بارے میں کریں حاسدین آپ کو جتنا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ اپنی ہی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے کہ اس ہفتے میں کوئی بھی حسد کرنے والا شخص یا خفیہ دشمن آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا یا اگر کوئی خفیہ دشمن ہے تو وہ بے نقاب ہو کر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سا شخص میرے لئے کس جگہ پہ خرامیاں پیدا کر رہا ہے فیملی کی طرف سے تعاون رہے گا فیملی کی طرف سے سکھ ملتا ہے لیکن آپ کی فیملی میں موجود جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ڈانڈ سکتے ہیں کہ آپ ان پر توجہ نہیں دیتے یا ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں وہ چاچا چاچی بھی ہو سکتے ہیں دادہ دادی بھی ہو سکتے ہیں نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فیملی میں کوئی بڑے ہیں تو ان کی طرف سے ذرا تھوڑا سا تنقید برداش کرنی پڑے گی اگر وہ ایسا کہتے بھی ہیں تو اس کو دل پہ مت لیجئے گا بلکہ اس کمی کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا سٹوڈنٹس اس ویک کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے کس طرح کہ سہر و تفریہ کرتے ہوئے بلکل بھی پڑھائی کی طرف نہ تو دھیان ہے نہ ہی توجہ رہے گی بلکہ جو لوگ ہائر ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت ہو یا اس میں کامیابی ہو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ملتی ہوئی نظر آنی ہیں بیماریاں اس ویک میں اگر ہم دیکھیں تو صحت پہلے کی نسبت سے امپروو ہے بہتر ہے کہ طویل بیماریاں تھوڑا بہت تنگ کر سکتی ہیں لیکن اگر کوئی سی اور بیماری میں مبتلا تھے کوئی موسمی تبدیلی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے کوئی تکلیف تھی کوئی درد ہے کوئی ہڈیوں کی درد ہے کوئی جوڑوں کی تکلیف ہے تو یہ بیماریاں آپ کی زندگی سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا میزاج ضرور دیکھ لیجے گا کہ اگر اچھا موڈ ہے تو اچھی گفتگو کریں اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی تنقیدی گفتگو کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کوشش کریں کہ اپنے وقت کو بہتر انداز میں گزاریں اگر نہیں گزاریں گے تو اگر آپ میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو وہ پھر لمبی ناراضگی چلے گی کہ ان کو منانا اگر وہ روٹ گئے تو پھر ان کو منانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے ویک اچھا ہے کہ اس ویک میں کچھ اچھی خوشکت خبریں سننے کو مل سکتی ہیں یا شادی کے حوالے سے کوئی سلسلہ یا بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوشش کیجئے گا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب بھی آپ وقت گزاریں تو گزارنے سے پہلے ایک تو وقت کا زیا اس کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا ہے کہ وقت کا زیا بلکل نہیں کرنا سیکنڈلی اپنی دل کی باتیں دوستوں کے ساتھ اوپنلی کھل کر ڈسکس نہیں کرنی ادروائز ان کی طرف سے کوئی دھوکہ چیٹنگ فرورڈ میس گائیڈ یا میس لیڈ کرنے کا عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی فیس کرنی پڑ سکتی ہے سماجی اعتبار سے نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن ان کے ساتھ زیادہ گلنا ملنا بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فنانچلی طور کے اوپر کوئی شخص آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے آپ سے پیسے لے کر غائب ہو سکتا ہے آپ بلائنٹ رسٹ کر کے دوسروں کو پیسے دیں گے یا اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں کرس کی صورت میں تو وہ واپس ملنا مشکل نظر آ رہے یا اگر کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو وہ بھی واپس ملتے ہوئے مشکل ہی نظر آ رہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجے سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برجے لبرا میزان کی کہ تیس جون سے لے کر چھے جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے اس شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے تو جناب یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں تو برجے میزان والوں کے لیے کچھ ملی جلی کیفیات کا اظہار کر رہا ہے ستاروں کی روشنی میں نمبر ون یہ کہ کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں لیکن پھر بھی ایک انجانہ سے ڈر خوف ایک پریشانی یا نامعیدی کی کیفیت ہے کہ کہیں ہماری اس کامیابی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے تو جناب نظر لگ سکتی ہے نظر سے بچنے کے لیے ایک تو احتیاط کریں کہ اپنے کاموں کو اپنی چیزوں کو ہر کسی کے ساتھ کھل کے شیر یا ڈسکس مت کیا کریں کیونکہ اس ویک میں آپ اپنی خفیہ باتیں جو آپ کے دل میں چل رہی ہیں وہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں آپ کے خفیہ دشمن ہیں یا حاسدین ہیں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کتنے عرصے کا ہے یا کتنا گہرا ہے کتنا مضبوط ہے آپ ایک دوسرے کے لیے زندگی کے کون کون سے شعبوں میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں آپ کی فیملی میں اس شخص کی کتنی اہمیت ہے اگر اس معاملے میں کوئی بہت گہری اہمیت نہیں ہے تو پھر اشتناب کریں اپنی دل کی باتیں کرنے میں اور اگر تو خفیہ شادی کر رکھی ہے یا خفیہ کام یا کاروبار کرتے ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنی فیملی کو ڈسکلوز نہیں کیا یا کسی کو نہیں بتایا تو بتانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بیچار ضرور کر لیجئے گا کیونکہ بات میں آگے چل کے وہ باعث پریشانی ہو سکتا ہے اور اگر یہ جواب کا ڈر خوف ہے کہ کہیں ہماری خوشیوں کو نظر کسی کی نہ لگ جائے تو جناب کسی کی نظر تو نہیں لگے گی خود سے آپ اپنے کام خراب کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے اوپر توجہ زیادہ دیں اپنے آپ کو زیادہ بہتر کریں اپنی سوچ کو زیادہ مستحکم کریں اور اپنے کانفیننس لیول کو زیادہ امپروف کریں جو کہ اس ویک میں خاصہ کم دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ سہارے تلاش کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمارے لیے موٹیویشنل ہو ہمیں حوصلہ دے ہمیں قوت دے ہمیں طاقت دے ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے لیکن وہ آپ کا کوئی اپنا یا آپ کا کوئی پیارہ ہو آپ کا اس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہو یا آپ کی وائف ہے یا آپ کے ہزبن ہے ان کے ساتھ آپ اپنی چیزوں کو شیئر کریں انجال لوگوں کے ساتھ اگر آپ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے باعث تکلیف اور باعث رنج جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنی ذات تک محدود رکھیں خاص طور پر آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے سامنے اپنی فائلیں اپنا زیور اپنی جولری اپنا پیسہ یہ سارا کا سارا ان کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہے کتنے عرصے سے ہی وہ آپ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہ ہوں ان کی لالچی نظر آپ کے لئے بھی نظرِ بد کا باعث بن سکتی ہے آپ کے لئے بیماریاں پیدا کر سکتی ہے آپ کے لئے روگ دکھ تکلیف پیدا کر سکتی ہے اگر آپ کے کوٹ کچھری کے معاملات چل رہے ہیں اس میں توالت اختیار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر کوئی اچھا آپ کا مشیر یا ایڈوازر نہیں ہے تو قانونی معاملات کے اندر بھی تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کسی اچھے قانونی ماہر کی مشیر کی ضرورت ہے کسی اچھے وکیل کی آپ کو ضرورت ہے جو وراثتی معاملات اگر چل رہے ہیں تو اس میں لڑائی جھگڑے سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے چونکہ فیملی کے اندر تھوڑی سی گرمی سردی ہو سکتی ہے کاروباری اعتبار سے فائدہ ہوگا اگر آپ خود اس کے اوپر گہری نظر اور توجہ رکھتے ہیں بزنس پارٹنر جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اگر آپ اس کے بٹرس کرتے ہیں اور بہت عرصے سے وہ آپ کے ساتھ اٹھائچ ہے اگر کوئی نیا بزنس پارٹنر ہے یا کسی کے ساتھ نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بہت جلدی اعتبار کر لینا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا جن لوگوں کی ابھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں ہزبن وائف ان سے میں مخاطب ہوں اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے ویک تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اختلافات کا اندیشہ ہے جن کی شادیاں پرانی ہو چکی ہیں یا دو سال سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے آپ کے درمیان اگر کوئی اختلافات تھے ناراضگیاں تھی وہ دور ہوں گی آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزرے گا اور کوشش کریں گے کہ پیار محبت کا محال رہے اچھی جگہ پہ کوئی ڈینر کریں گے لنچ کریں گے شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو پر پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گفت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو پیار محبت کرتے ہیں اور ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ ایک دوسرے کو گفت دیں گے لیکن آپ کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں تو بہت زیادہ یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے کسی کو توفہ دینا یہ آگے چل کے آپ کو اس انداز میں تقریف دے گا کہ ہو سکتا ہے جو دوسرا شخص آپ کے اس قیمتی توفے کو قبول تو کر لے لیکن اس کی اس طرح سے قدر نہ کرے جس طرح سے آپ توقع کر رہے تھے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کو اپنی تعلیمی جو چیزیں ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو لوگ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو بھی اپنی تعلیمی قابلیتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کی ایڈوکیشن میں کچھ رکاوٹیں میں دیکھ رہا ہوں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں ایڈوکیشن کے معاملات کے اندر خاصی بہتری رہے گی یا آسانیہ رہے گی یا اس طرف سے کچھ اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے صحت پہلی کے نسبت بہتر ہے صحت اگر کافی عرصے سے خراب تھی یا اب بیمار تھے تو صحت یاب ہوتے وے نظر آ رہے ہیں اور اسی چیز کو انجوائے کرتے ہوئے اس ویک کو آپ بہتر انداز میں گزاریں گے فانانچلی طور پہ یہ ویک ایک نارمل ویک ہے کہ جتنا آپ کو ضرورت ہوگی اتنے پیسے آپ کو بلکل ملیں گے اور جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو خرچ کرنے کی اتنا ہی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بیلنس ویک ہے فانانچلی معاملات کو لے کر بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو وہ بھی الحمدللہ اس ویک میں ٹھیک رہیں گے اگر کوئی ناراضگی تھی وہ ناراضگی ختم ہوگی اور جن لوگوں کے چھوٹے بزنسز ہیں یا چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو اپنے کام اور کاروبار پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی سی غفلت بھی کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے تو احتیاط کیجئے گا اس کے ساتھ آپ کے جو اشتدار ہیں ان کی طرف سے ناراضگی ان کی طرف سے تنقیدی گفتگو یا ان کی طرف سے گھلے شکوے سننے کو ملیں گے تو اس کے لئے پہلے سے تیار رہیے گا بجائے اس کے کہ آپ بھی پلٹ کے کوئی ایسی تنقیدی بات کر دیں کہ اس سے لڑائی کا محال پیدا ہو جائے تو بہتر ہے اس چیز کو آوائٹ کریں اگر کوئی خامی ہے تو اس کو پورا کریں تاکہ آپ کی فیملی یونٹی رہے اگر اس ویک میں آپ کی فیملی یونٹی ختم ہو جاتی ہے تو آگے چل کے اس کو پھر برقرار رکھنا یا دوبارہ سے قائم رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر والدین کی طرف سے دعائیں پیار محبت ملتا رہے گا جو آپ کی اپنی فیملی ہے ان کی طرف سے سپورٹ رہے گی گھر کا سکھ خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کسی نئی جگہ پہ موو ہونا چاہتے ہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو بالکل اس ویک میں جناب آپ شفٹ ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے پہلے اپنے جو ضروری کام ہے اس کو ضرور انجام دے لی جے گا ادروائز آپ کے کام پینڈنگ یا ڈلے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں سماجی اعتبار سے نئے لوگوں کے ساتھ ملنے سے پہلے یا تعلق جوڑنے سے پہلے ان کے بارے میں اچھی طرح جان لینا یہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ یہ بہترین صدقہ ہے آپ لوگ کے لیے اس ویک میں ایک صدقے کو دیجئے تاکہ اس ویک میں اگر کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی رکاورد یا پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو سکے یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکارپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکارپیو کی کہ تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزار رہیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں گے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میں شیئر پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکو ٹی وی کے جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے تو ناظرین اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ برجہ اقرب سکارپیو والے لوگ یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے مریخ حبوت یافتہ ہے کمر شرف یافتہ ہے اور موجود ہے بلکل آپ کے اپوزٹ اور مقابلے کی نظر بنا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ خود سے جو بھی کرنا چاہیں گے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہ ہو جیسے آپ سے نے سوچا ہے یا جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں آپ کو ضرورت رہے گی اپنے لائف پارٹنر کی اپنی شریک آیات کی اپنے جیون ساتھی کی یا اگر آپ کا کوئی بزنس ہے کاروبار ہے اس میں آپ کو اپنے بزنس پارٹنر کی اگر کسی دوست کے ساتھ آپ کی مشاورت ہے آپ کو کسی دوست کی ضرورت رہے گی تاکہ آپ کو زندگی میں بہترین رہنمائی مل سکے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خاصی رکاوٹیں تکلیفیں پریشانیاں بندشیں لے کر آ رہا ہے یا میں آسان لفظوں میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ چاہے کوئی جادو ٹونہ ہے کوئی صفلی عمال ہے کوئی نظر بد ہے ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے ایک سے ایک بڑھ کر پریشانی آ سکتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی چیزوں کو اپنے کام کو دوسروں پر ڈاورٹ کر دیتے ہیں اور ان کے ثروع اپنے گام کرتے ہیں فور اگزیمپل کہ آپ کا کاربار ہے یا بزنس ہے یا نہیں بھی ہے یا کہیں سے سیلری آتی ہے یا کہیں سے پیسے آتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے وائف کا یا ہزبن کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کہ کسی شخص کی آپ کے ساتھ شمولی اختیار ہو جانا آپ کے اوپر جتنی بھی ستاروں کی جو نحوصت ہے یا اس کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسن کم کر سکتی ہے یہی معاملہ آپ کی دیگر زندگی میں بھی ہے کہ آپ کہیں پہ جاتے ہیں دورانے سفر گاڑی خراب ہو سکتی ہے گاڑی چھوٹ سکتی ہے یا کوئی ایسا پرابلم پیش آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جس بھی منزل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ تاخیر سے پہن سکتے ہیں اس ویک میں آپ کے کام ہوں گے تو صحیح لیکن تاخیر آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اور اس وجہ سے آپ کا اپنا مزاج چڑھ چڑھ یا مایوس کن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے بلا وجہ لڑیں گے جھگڑیں گے غصہ کریں گے اور اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا آپ اسی سے ہی لڑ پڑیں گے تو چونکہ اب یہ ساری چیزیں ستاروں کی جو خراب نشستیں ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو یہ کہ اپنی چیزوں کو دوسروں پر دوسروں کا اگر آپ کو ساتھ مل جاتا ہے تو یقین جانی ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہوتا یہ ہے کہ آپ دوسروں سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لیکن یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے کام دوسروں سے کروائیں آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ اس کی پیمنٹ آپ دوسرے سے کروائیں آپ بے شک ان کو پیسے دے دیں کہ آپ کی جگہ پہ پیمنٹ کر دیں لیکن ان کے ہاتھ سے وہ پرچیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کچھ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کرنے کے حوالے سے یہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کچھ چیز پرچیز کرنے کے لیے جاوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا دباؤ میں جا سکتے ہیں لیکن یہ وقتی دباؤ ہوگا یہ فاریور چلنے والا نہیں ہے یہ اسی ویک میں آپ کو پریشان کرے گا اور وہ بھی ویک کے پہلے چار روز کے تیس جون سے لے کر تین جولائی تک تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے اخراجات پہ کابو پانے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پرچیس کریں جس کی آپ واقعی سمجھ دیں ہیں کہ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کی اشت ضرورت ہے اگر ان چیزوں کی اشت ضرورت نہیں ہے پھر کسی مناسب وقت کا انتظار کی جی پھر ان چیزوں کو پرچیس کریں یہی حال آپ کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے گا کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو مکمل سپورٹ دے گا مکمل تعاون دے گا بٹ آپ ان کے مزاج کو سمجھ نیسے کاثر رہیں گے خود سے موقع تلاش کریں گے کہ ہمارے درمیان نوک جوک پیدا ہو کوئی اختلاف پیدا ہو اور کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہے ناراضگی کی یا لڑائی جگڑے کا محول پیدا ہوتا رہے تو یہ چیز آپ کو اس ویک میں تھوڑا سا فینٹسائز تو کرے گی لیکن زندگی کو حقیقی طور کے اوپر پریشان بھی کر سکتی ہے تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار رکھیں اگر دل کر رہا ہے کسی سے لڑنے کو یا جھگڑنے کو تو ایک کافی پینسل پکڑیں جو بھی دل میں آرہا ہے چاہے اچھا ہیں وہ بلکل آپ کی سوچ کے بار اکس جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو تعاون دیں گے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا آپ کے لیے فائدہ منت بھی رہے گا یہی حال بہن بھائیوں کے ساتھ ہے کہ بہن بھائیوں کی سپورٹ بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا لیکن دوست جو ہیں مختصر دوست ایک یا دو دوست جو بہت زیادہ آپ کی زندگی میں امپورٹن ہیں اور صرف انہی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے زیادہ اس کے علاوہ جو دوست ہیں وہ آپ کے لیے باعث تکلیف یا پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں تو اوائیڈ کیجئے گا زیادہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے یہی اوصول آپ نے اپنانا ہے سماجی محفلوں میں بھی کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سوشلائز کرنا سماجی ایکٹیویٹیز میں گھلنا ملنا یہ بھی آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں رہے گا لیکن فائدہ اس ویک میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ رہتے ہیں اپنے والد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں ان سے ضرور آپ کو فائدہ ملے گا آپ کے والد اور والدہ دونوں سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے زمین جائداد پروپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے لیکن اگر کہیں پہ شفٹ کرنا ہے گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں نوکری کی تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہے اپنی شخصیت میں موجود کسی ایسی عادت کو جس کی وجہ سے آپ بہت عرصے سے پریشان ہیں کہ آپ یہ عادت کو ختم ہونا چاہیے تو صرف اس ویک میں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو چندی دنوں میں آپ کی عادت بہتر بھی ہو جائے گی ٹھیک بھی ہو جائے گی پیار محبت میں گرفتار لوگ کے لیے یہ ہفتہ احتیاط طلب ہے کہ اپنے معاملات کے اوپر نظر ثانی کیجئے گا اپنی ایکٹیویٹیز پر ذرا توجہ دیجئے گا کہ بہت زیادہ کھل ملنا جل یہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی نادامت کا باعث بن سکتا ہے تو ایسی کوئی حرکت آپ نے نہیں کرنی یا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو معاشرہ اور آپ کی فیملی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وقتی طور پہ تو آپ کو وہ چیز بہت زیادہ دل کو لبھائے گی لیکن آگے چل کے جناب وہی چیز آپ کو بار بار اپنی ذات کے اوپر آپ کو ملامت ہوگی کہ اس وقت آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے تعلیمی اعتبار سے ایون ہائر ایڈوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے جو نوکری پیش افراد ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا لیکن اپنے کام میں اگر نگلیجنسی رکھیں گے تو آفیسز میں کچھ حاصل دین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں بلکہ عام زندگی میں بھی حاصل دین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ آسان ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے آپ کو کسی اچھی جگہ پہ نوکری مل سکتی ہے صحت پہلے کی نسبت بہتر رہے گی مزید چاکو چوبند نظر آ رہے ہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور کوئی جم ایکسرسائز یا اس حوالے سے کسی چیز کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو اپنانا چاہتے ہیں صرف نیت کر لیں آنے والے دنوں میں وہ چیز ویسے آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گی اولاد کی طرف سے سکھ رہے گا روحانیت کا پہلو بہت زیادہ ہے چھٹی حص آپ سے ایسے ایسے کام کروائے گی کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں دوسروں کو اچھی مشاورت دیں گے اور بلکہ دوسرے آپ کے مشوروں پر کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو قطن علم نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو یہ سمجھ آرہی ہے کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے تو بہتر ہے کسی کنفیوزن سے بچنے کے لیے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہی اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں اگر لائف پارٹنر نہیں ہے والدین سے ڈسکس کریں بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں بچوں کو ضرور اپنی مشاورت میں شامل رکھا کریں بچوں سے ضرور مشورے کیا کریں تاکہ آپ کو اپنی جنریشن اور ان کی جنریشن کی جو سوچ ہے آپ کو وہ پتا چلے اور آپ حسبحال زندگی کو گزار سکیں اور اس کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے پلاننگ کر سکیں اس ویگ میں اگر آپ لوگ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں خاص طور پر آپ لوگوں نے ضرور صدقہ دینا ہے کیونکہ ابھی تک جتنے زارٹک سائنس بتائے اس خاص کی اتنی زیادہ خراب پوزیشن کسی کی نہیں تھی تو آپ نے سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دینا ہے تاکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے خوشیاں لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کابیاب ہو جائے گا ایک ٹیوی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب دیے جائیں گے تو بات کرتے ہیں برج اقرب سیجیٹیریس کی کہ تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا کافی عرصے سے میں آپ لوگ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بتاتا آیا ہوں جس میں کچھ مایوس کن بھی تھی پریشان کن بھی تھی اچھی باتیں بھی تھی لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ سٹیبلیٹی کہ آپ کی زندگی میں سٹیبلیٹی آپ محسوس نہیں کر رہے تھے کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈر خوف بے چینی آپ کو پریشان کر رہی تھی کوئی نیگٹیف تھوٹ آپ کو پریشان کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا جو کامیابیہ ہمیں ملی ہیں ہو جائیں چھن نہ جائیں یا کسی کی نظر نہ لگ جائے تو جناب یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ایک تو سٹیبلیٹی لے کر آ رہا ہے ٹھیراو لے کر آ رہا ہے کہ جس بھی کام کا آغاز کریں گے اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے کوئی بھی کام ادھورہ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے چاہے وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے ہے چاہے وہ اپنے دوستوں کے حوالے سے ہے چاہے وہ رشتہ داروں کے حوالے سے ہے چاہے وہ بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے چاہے وہ والدین کے حوالے سے ہو چاہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے ان کے پہ توجہ دینے کے حوالے سے ہے اپنی صحت جسمانی کے اپنی ذات کے اوپر توجہ دینے کے حوالے سے ہے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے ہو چاہے آپ کے ان دوستوں کے حوالے سے ہو جو روحانی طور پر آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں بظاہر آپ کا ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوتا لیکن روحانی تعلق ہوتا ہے روحانی جیسے استاد ہوتے ہیں اسی طرح روحانی دوست بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے معاملات میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ روحانی دوست کون ہوتے ہیں وہ روحانی دوست ہوتے ہیں کہ آپ اگر کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں آپ حدیث کی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں آپ نحج البلاغہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں آپ قولیہ کرام کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اپنے دین کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا اپنی ثقافت کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ہوتے ہیں وہ روحانی دوست جو آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کتابوں کو زیادہ شامل رکھیں تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر برجے کاؤس سے تعلق رکھنے والی خواتین کے اندر میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں اور اس گھبراڈ میں آکے اپنے کاموں کو خراب بھی کر بیٹھتی ہیں اور کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے کام کر جاتی ہیں کہ آپ کی فیملی بھی اکثر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ آخر اتنا غصہ اتنی ڈان ڈبڑ یہ نہ میزاج ہے نہ اس قسم کا پہلے کبھی آپ نے رویہ اختیار کیا پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ سے دور جاتی بھی نظر آ رہی اور آپ اس ویک کو ایک بہتر انداز میں گزاریں گے ہر ریلیشن میں ہر تعلق میں آپ اپنے اندر ایک جیسا رویہ اختیار کریں گے ٹھہراؤ اختیار کریں گے جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ٹائم دیں گے یا آپ کی ذات کو کسی کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے ان سے آپ وقت بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ دوست ہیں چاہے وہ سماجی اعتبار پہ کچھ لوگ ہیں جن سے آپ کو گفتگو کر کے روحانی طور پہ تسکین ملتی ہے اپنی چیزیں شیئر کر کے روحانی تسکین ملتی ہے اور وہ لوگ جو کسی سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنی ساری ساری باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں تو جناب آپ ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا چونکہ پیار محبت کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے ہے تو بہت اچھا لیکن اس ویک میں آپ جو بھی گفتگو کریں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ کے لیے یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ کو اس ویک میں ضرور کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی یا آپ کی شادی کا سلسلہ بھی تک نہیں چل پایا تھا تو وہ اس ویک میں اس کا آغاز ہو سکتا ہے چاہے آپ لڑکے ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں یہ دونوں کے اوپر چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ماضی کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہے مستحقم ہے اس میں بھی ٹھہراؤ میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر موجود اگر کوئی غلطیاں ہیں کوئی خامیاں ہیں اس کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ جو دوسرا آپ کا پارٹنر ہے وہ اس چیز کو قبول بھی کرے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے گا کہ آپ کے بھیزاج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ نیا کاروبار کا آغاز آپ کو آگے چل کے فائدہ دے گا کسی کو اپنی شراکداری میں یا پارٹنرشپ میں ایڈ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا جن کے ساتھ پہلے سے کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے پہلے سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں ان سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر انفرادی طور پر اپنا کوئی کام ہے کوئی بزنس ہے بڑا ہے چھوٹا ہے دونوں اعتبار سے اس میں فائدہ ہوگا وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں آپ کو نوکری میں عزت توقیر ریسپیکٹ میں آپ کی اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو ترقی یا پرموشن کی خواہش ہے اس امید کو بالکل اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں اس میں آگے چل کے کامیابیاں انشاءاللہ بالکل ملے گی کیونکہ اس ویک میں آپ جو بھی اقدام اٹھائیں گے یا جو بھی کام کر رہے ہوں گے آنے والے دنوں میں یہی کام آپ کو فائدہ دیں گے اور آپ کی ترقی اور پرموشن کی راہ ہم بار کریں گے تو اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ نہیں ڈالنی یا کسی کے اوپر آرڈرے یا حکم نہیں چلانا جن کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ پورے کے پورے خاندان کی کفالت انہوں نے کرنی ہے تو آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی آپ کی عزت بھی کرے گی رسپیکٹ بھی دے گی گھر کا محول اچھا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا دور رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے گا فینانچلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے ایک نارمل ویک ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی جتنے پیسو کی وہ آپ کے پاس آتے رہیں گے اخراجات کے اوپر بھی کافی حد تک کنٹرول رہے گا لیکن ذہن اسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ انکم تھوڑی ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن جناب آپ جس بھی حال میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا رہے گا آپ کی جو بھی معاملات ہیں اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلاتا رہے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر اس بری نظر اس برے شر سے محفوظ رکھے تاکہ آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھی خدمت جو ہے وہ آنجام دیتے رہیں اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پرندوں کی دعوت زیادہ سے زیادہ کیجئے پرندوں کا جو برڈ فوڈ ہوتا ہے باجرہ ہے کوئی بیج ہے جو بھی ان کا برڈ فوڈ بنتا ہے وہ آپ ان کو ضرور کھلائیں یہ آپ کا اس ویک کا صدقہ بنتا ہے یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا تو جناب اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو جناب دیے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرتا ہے اور کمنٹ کرنے کے بعد انتظار کیجئے گا چار پانچ روز کے بعد ہی بتایا جاتا ہے کون لکی وینر ہے اور کیپریکونز کو میں خاص طور پر اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کیپریکونز کے بہت سارے میسجز آتے ہیں جیسے ہی کمنٹ کرتے ہیں ساتھ ہی میرے پسنل نمبر پر کال آ جاتی ہے کہ ہم نے جواب دے دیا ہے تو جناب صحیح جو طریقہ ہے وہ ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر کے اور وہیں پہ انتظار آپ نے کرنا ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ اچانک آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں پہ اپنی بھولی بسری پرانی محبت نظر آ جائے یا ملقات ہو جائے یا آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اور زندگی میں آپ نے کبھی کسی سے کوئی پیار کیا تھا محبت کی تھی اور اچانک ان کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے تو وقتی طور پہ تو آپ ماضی کے جو دریچے ہیں ذہن کے اس کو ٹوٹو لیں گے اور اس وقت کو یاد کریں گے لیکن جناب ایک دم سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس ویک میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں حادثاتی طور پر یا ان سے ملقات ہو سکتی ہے جن سے آپ نے کبھی زندگی میں ٹوٹ کر محبت کی تھی پیار کیا تھا اور جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی لیکن وقت نے اس وقت میں بھی شاید ساتھ نہیں دیا یا حالات اس طرح نہیں تھے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکے اور یہاں پہ ان لوگوں کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری سارگرات سو نہیں پاتے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت میں رہتے ہیں کہ گھر والے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کھانا کھالو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے اور جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اتنا دھیر سارا کھا لیتے ہیں کہ گھر آکے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں تو گھر والے اچانک پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھر میں ہمارے لئے تو آپ بہت دکی ہیں لیکن جب باہر سے آئے ہیں تو آپ کی بیماری جو ہے وہ مرغن گزائیں اور خوش خوراکی کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے ہیں تو جناب یہ ہفتہ خوش خوراکی کی وجہ سے بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے تو زیادہ مرغن گزائیں استعمال کرنا خوش خوراکی کرنا یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے اسٹمک کی پرابلم میں مبتلا کر سکتا ہے یا ایبن السر کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا اس کے بعد آپ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ شخصیت کے لیے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے روحانی محافل میں شرکت درگاؤں پہ مزارات پہ یا جس بھی مذہب سے ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے اس حوالے سے آپ اپنی ان روحانی پلیسز کے اوپر جاتے ہوئے یا بار بار وزٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اندر موجود جو روحانی کمی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے دوسروں کی خدمت دوسروں کے لیے وقت نکالنا دوسروں کے کام آنا یہ ہمیشہ سے ایک اپریکونز کی شخصیت کا خاصہ رہا ہے اور اسی طرح اس ویک میں بھی دوسروں کے کام آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے ذہنی طور کے اوپر سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے چیریٹی ورک فلاحی کام اور ایسے وقت میں دوسروں کے کام آنا جب حقیقی طور پہ دوسروں کو آپ کی ضرورت تھی یا اس چیز کی ضرورت تھی جو آپ نے ان کو مہایا کی یا پروائیڈ کی دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزر سکتا ہے اور اس وقت سے آپ کچھ اچھی یادیں سمیٹنے کی کوشش بھی کریں گے یا جو بھی وقت اس ویک میں گزرے گا وہ ساری زندگی آپ کے لیے ایک بہترین یاد بن کر رہ جائے گا کچھ نئے دوست زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اور جو بھی وہ نئے دوست ہوں گے وہ حقیقی طور پہ آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے ایک اچھے مشیر کے طور پہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آپ کو ضرور فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاروباری اعتبار سے اگر میں دیکھوں چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے دونوں اعتبار سے یہ ویک آپ کے لیے بہترین ویک رہے گا اس میں کامیابیاں ضرور آپ کو ملے گی اگر کامیابیوں کے بات کریں تو اوورال کوئی بھی کام آپ کریں کہ اس میں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا لیکن ذہنی سیٹسفیکشن جو ہے ذہنی طور کے اوپر مطمئن آپ نہیں ہوں گے بظاہر دنیا دنیاوی طور پہ کامیابیاں ضرور آپ کو ملتی چلی جائیں گی جب بھی کہیں پہ ٹریول کریں تو اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا دورانے سفر حادثات کا اندیشہ ہے ہزبن وائف کے ریلیشن کو بھی یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا ریلیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے اس میں اگر کہیں نہ کہیں پہ کوئی پیار کی کمی تھی ساتھ کی کمی تھی تو وہ پیار دوبارہ سے بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پہلے اگر نہیں تھا تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے بلکل نئی زندگی آپ لوگوں نے شروع کی ہے اور ان تمام رنجشوں کو دور کرنے کا موقع اس ویک میں ستاروں کی روشنی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کا تعلق جو ہے ہزبن وائف کا وہ طلاق کی نوبت تک چلا گیا ہے تو آپ بغیر کسی کی ہلپ یا بغیر کسی کی مدد کے خود سے تھوڑی سی ایفٹ اور کوشش کریں تو آپ کا تعلق ایک اچھا مضبوط تعلق پھر سے ہو سکتا ہے کہ ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے آپ پھر سے اہدو پیماں ہو سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ کے لیے بہتریاں انشاءاللہ رہیں گی صحت جسمانی آپ کو کچھ معاملات میں تنگ کر سکتی ہے خاص طور پر وہ بیماریاں جو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو ایک دفعہ لاکھ ہو جائیں پھر وہ زندگی بر ساتھ نہیں چھوڑتی جیسے بلڈ پشر ہے شگر ہے اکثر لوگ اس ویک میں رہ سکتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا نظر کمزور ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا والدین کے ساتھ تعلق اس ویک میں تھوڑا سا تلق ہو سکتا ہے اگر آپ کو والدین کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار سننے کو ملے کوئی تنقیدی بات سننے کو ملے تو اس کو بہت زیادہ آنا کا مسئلہ نہیں بنانا والدین ہے اللہ کا حکم ہے اور تم میں سے جو کوئی بھی اس عمر میں اپنے والدین کو پائے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ ان کو اف تک نہ کہے تو آپ نے جناب اپنے والدین کی بیعدوی نہیں کرنی چونکہ سٹاس یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک دم سے ہائپر ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کا بہت پیار محبت ہوگا جن کی نہ تو کوئی حیثیت ہے نہ ان کو اتنا زیادہ عدب دینے کی ضرورت ہے لیکن جو حقیقی طور پہ آپ کے والدین ہیں جن کو ضرورت ہے کہ آپ ان کا ساتھ بنیں ان کا سہارہ بنیں ان کی خدمت کریں ان کا عدب کریں تو ان سے تھوڑا سا آپ دور ہو سکتے ہیں یا دور جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا احتیاط کیجئے گا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق پہلی کی نسبت بہتر ہے اگر تبدیلی چاہتے ہیں چاہے وہ گھر کی شفٹنگ ہے چاہے وہ نوکری کی تبدیلی ہے اس حوالے سے یہ ویک آپ کے لئے اچھا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی آپ کو فائدہ دے گی ٹریول بہت زیادہ ہو سکتا ہے چھوٹے سفر کے بار بار آپ گھر سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے بہت زیادہ آپ کو روڈ پہ یا ٹرافک میں رہنا پڑ سکتا ہے کہ آپ اپنی سواری پہ اس پورے ویک کو گزار دیں گے اور اس کے بعد آپ پتا چلے گا کہ آپ نے صرف ایک ہی شہر کے اندر کو پندرہ بیس ہزار کلومیٹر سفر کر لیا ہے اس میں ضروری مسروفیات کی وجہ سے اگر میں دیکھوں تو کوئی لوٹری کی شکل میں یا انعام کی صورت میں کوئی پیسہ مل سکتا ہے جو ریگولر انکم ہوتی ہے جس طرح سے ہی آتی رہے گی جس طرح سے آ رہی ہے بہرحال یا امید رکھنا کہ ہمارا کوئی انعام ملے یا کہیں سے ہیلپ ہو اگر کہیں کوئی رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویڈ میں آپ لوگ دے سکتے ہیں باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی رکھے یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویڈیس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویڈیس کپر علامہ اکبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہو جائے گا ایک ٹی وی کی جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب دیے جائیں گے تو جناب بات کرتے ہیں برج کا سک گھر کی طرف آپ کا دھیان گھر والوں کی طرف آپ کا رجحان گھر والوں کی طرف سے سپورٹ فیملی کا تعاون اور ہر وقت آپ کا اس ویک میں دل کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار ہیں اگر گھر والے آپ سے دور ہیں تو آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے گھر والوں سے دور نہ ہوتے یا اگر آپ کی فیملی نہیں ہے تو آپ کو اپنی فیملی کی کمی ضرور محسوس ہوگی اپنے والدہ کی یاد آپ لوگ کو بہت زیادہ آ سکتی ہے اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کے جو والدین ہیں ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے جن کے والدین حیات ہیں ان کو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس قیمتی چیز سے فائدہ ضرور اٹھائیں کہ اپنی والدہ سے ضرور اپنے لئے کہہ کر دعا کروایا کریں پھر والد کو اگر ہم دیکھیں تو والد کی طرف سے بھی آپ بہت سارے معاملات میں فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے آپ اس ویک میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو خاندان اور اپنی فیملی کے لئے وقف کر دیں اور جتنی دنیاوی ہمارے تعلقات ہیں چاہے دوست ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں جتنے بھی آپ کے جو تعلقات ہیں اس سے ہٹ کر آپ کی توجہ اپنی فیملی کی طرف ہی رہے گی یہ ہفتہ معاشی اعتبار سے آپ لوگ کے لئے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کچھ معاملات میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں نقصان کا اندیشہ ہے دھوکہ چیٹنگ فراڈ کا اندیشہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروا سکتا ہے جس کا ساری زندگی آپ کو پشتابہ رہے گا تو بہتر ہے کہ اپنی فیملی کی مشاورت کے بغیر کبھی بھی کام نہ کرے خاص طور پر لین دین کے معاملے میں کہ کسی کو اعتبار سے آپ نے تھوڑا سا احتیاط برتنی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلق اس ویک میں اچھے ہیں بہتر ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ٹریول اور سفر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیر و تفری سے لطف اندوز ہوتے سے انکم یا آمدن نہیں ہوگی جس طرح سے آپ توقع کر رہے ہیں یا جس طرح سے آپ نے ماضی میں محنت کی ہے یا سٹیل ابھی اسی طرح سے محنت کر رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو کاروباری منافع فائدہ انشاءاللہ طالعہ ضرور ہوگا اس ویک کے جو پہلے دو دن ہے اس میں خاصی تیزی رہے گی وہ لوگ جن کا سٹاک شیئر کا بھی بزنس ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں سٹاک شیئر والوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے جن کے پاس پرائز بانڈ ہیں آپ کو پرائز بانڈ بھی آپ کا لگ سکتا ہے اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اگر آپ نے کہیں پہ کوئی کمیٹی ڈالی ہے تو آپ کی کمیٹی بھی نکلتی بھی نظر آ رہی یا کسی شخص کو آپ نے کہیں پرانا پیسے دیئے تھے اور آپ کو یاد نہیں ہے تو حادثاتی طور پہ یا اچانک وہ شخص آپ کے سامنے نمدار ہوگا اور آپ کو وہ پیسے دے گا کہ آپ نے کسی وقت میں اس کی مدد کی تھی اور آپ ایک دھم سے آپ کو اس سے قوت انرجی اور طاقت ضرور ملے گی پیار محبت کے معاملات میں اس طرح سے اس ویک میں فائدے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے تو بہتر ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھئے گا بلکہ پیار کرنے والے آپس میں لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑا آپ کے تعلق کو ختم بھی کرے گا پھر اس کے بعد صحت جسمانی کو دیکھیں تو صحت پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے بیمار تھے تو میں دیکھ رہوں الحمدلللہ اس ویک میں شفا بھی ملے گی اور پہلے کی نسبت زیادہ چاک و چوبت نظر آرہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی روگ دکھ تکلیف پریشانی رنج آپ کو نظر نہیں آرہا قانونی معاملات اگر چل رہے تھے تو اس میں بھی آسانیا رہیں گی کسی کے ساتھ کو لیگر ایگریمنٹ کرنا ہے کانٹریک کرنا ہے اس میں آسانیا رہیں گی کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا بنے گا اور اس سے آپ اپنے کام کے اندر مزید نکار پیدا کرنے کی خوشش کریں گے اور آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کبھی بھی بریک نہیں کرے گا اسی طرح میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی اس ویک میں ایک اچھی سمت میں جاتا ہوا نظر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کامیابیاں ملیں گے ضرور کام تھوڑے سے آپ کے رک رک کے ہوں گے لیکن الحمدللہ اس ویک میں آپ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رسپیکٹ عزت میں اضافہ ہوگا آپ پہ جو بھی رسپونسیبیلٹیز ہیں گھر کے حوالے سے یا کاروباری اعتبار سے وہ تمام ذمہ داریاں بہتر انداز میں آپ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوستو کے ساتھ اگر آپ کا کوئی پروگرام بنتا ہے سیرت افریقہ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کو آپ کی فیملی کی ضرورت ہے تو پھر بلکل بھی اس کو ترجیح مت دیجئے گا کہ آپ کی فیملی آپ کے لئے زیادہ امپورٹن ہونی چاہیے حاسدین خفیہ دشمن باعث تکلیف ہو سکتے ہیں اپنی چیزوں کو سمیٹ تے ہوئے اپنی ذات تک محدود رکھیں تاکہ کوئی بھی خفیہ دشمن یا حاسدین آپ کی راہ میں رکافت جو ہیں وہ پیدا نہ کریں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالی رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگ کے لئے ہر کام میں آسانیہ پیدا کرے یہ ہم نے بتایا برجہ دلو کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسز کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسز کی تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت نگینوں کے تحفے آپ کو جناب دیے جائیں گے تو جناب بات یہ کرتے ہیں کہ برجہ ہوت والے یہ ہفتہ کس طرح اپنا گزاریں گے بیرون ملک بسنے والے پائسز والے افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہوئے پائسز والے افراد بھی اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھولے بسرے جو اپنے گھر والوں سے دور ہو چکے تھے وہ بھی واپس اس ویک میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ پائسز والے جو ایک ہی گھر میں رہ کے اپنے آپ کو کسی ایک کمرے میں یا گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ وہ بھی جو اپنی فیملی میں رہ کر کسی اور دنیا میں مگن رہتے تھے وہ بھی واپس اب اپنے گھروں کو ذہنی طور پر لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور واپس اسی زندگی کی رنگینیوں کو اپنی فیملی کو اپنی خوشیوں کو انجوائے کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے پیاروں سے دور تھے تو یہ ہفتہ آپ کا ان تمام برے خیالات ان تمام نیگٹیویٹیز سے دور ہونے کا ہفتہ ہے جس کی وجہ سے آپ ان لوگوں سے دور ہو چکے تھے جو آپ کی پیارٹی تھی ان کو چھوڑ کر آپ اپنے دوستوں کو زیادہ وقت دیتے تھے اپنے سماجی تعلقات میں زیادہ وقت گزارتے تھے اپنے آفیسز یا اپنے کاروبار میں زیادہ وقت گزارتے تھے یا اپنے کام کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے بہت عرصہ دور رہتے تھے تو یہ وہ ہفتہ ہے جو آپ کو اپنے پیاروں سے ملانے کا ہفتہ ہے کچھ ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں روٹ گئے تھے آپ کے فیملی میمبر اور دوبارہ سے وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے وہ واپس آنے کی کوشش کریں گے اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو رکیے گا مت ان کے واپس آنے سے آپ کو بہت سر معاملات میں فائدہ ہوگا سفر وسیلہ زفر کہ جتنا زیادہ آپ ٹرائول کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے معاملات میں جو بھی رکافتیں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی خواہ وہ آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں خواہ وہ آپ کے مزاد سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے معاشی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں ایون بیماری صرف آپ کے ویل پاور آپ کے کانفیننس کی وجہ سے آپ سے کوسوں دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اپنی خط ادھمادی کو بحال کرنے کا یہ ویک ہے کیونکہ اس ویک میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت پہلے کی نسبت دوسروں میں بہت زیادہ متاثر کن ہے آپ کی عداد بہت زیادہ متاثر کن ہے آپ کے انداز بہت زیادہ متاثر کن ہے آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے کام کامیابی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلوسیفکل سوچ ہے آپ کی روحانی پہلو کافی زیادہ نمائے رہے گا اس ویک میں اولاد کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے باعث راحت ہوگا والدین وقت گزاریں گے وہ بھی آپ کے لیے باعث سکون ہوگا تو جناب اس ویک کو آپ نے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا یہ سمجھ لیں کہ ایسی یہ ہے جیسے عید کی چھٹیاں واپس آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں اور آپ نے اس عید کی چھٹیوں میں اس ایک ہفتے میں چونکہ عید تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوگا بلکہ اس ویک میں آپ لوگ یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہمارے کچھ ایسے دوست جو بچپن میں کبھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور دنیاوی مصروفیات میں وہ کہیں کھو گئے ہم ان کو بھی واپس لے کے آئیں ہم ان سے بھی رابطہ کریں اور ان کے ساتھ بھی تعلق کو دوبارہ سے بہال اور بہتر کریں معاشی طور پہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے ان ایکسپیکٹڈ مانی کہ جتنا پیسہ آپ کماتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ملتا ہوا نظر آرہا ہے اخراجات آپ کے چونکہ بہت زیادہ اس ویک میں ہوں گے لیکن پھر بھی اخراجات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا صحت جسمانی پہلے کی نظبت کافی بہتر اور امپروو ہے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کی نظبت بہت اچھے اور بہتر ہیں اگر کوئی اختلافات تھے ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کے جو بھی لائف پارٹنر ہیں چاہے ہزمن ہیں یا وائف ہیں وہ جو بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا فرمائش کرتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کیجئے گا ادروائز وہ آپ کو کہیں گے تو نہیں لیکن ان کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر آگے چل کے وہ اس چیز کا اظہار کریں گے اور جس وقت اس کا اظہار ہوگا تو وہ پھر ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے تو بہتر ہے کہ جس بھی چیز کی فرمائش کریں چاہے انہوں نے کچھ کھانا ہے آپ سے کوئی گفتگو کرنی ہے آپ کو کہیں پہ لے کے جانا ہے اپنے ساتھ یا آپ ان سے کچھ کروانا چاہتے ہیں کوئی رشتداروں کے معاملات ہیں کوئی فیملی کی پرابلم ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں کسی کی شادی میں جانا چاہتے ہیں کسی کی فوتگی میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے ایک چیز میری یاد رکھئے گا کہ خوشیوں میں اگر کوئی بلائے تو ضرور جائیں لیکن اگر کہیں پہ وہ غم ہوں تو وہاں پہ آپ کسی کے دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کے غم میں ضرور شامل ہوں جو کہ آپ لوگ کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ آپ کبھی بھی دوسروں کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتے ہمیشہ آپ کو لاکھ ان کے ساتھ ناراضگیاں ہوں لاکھ اختلافات ہوں لیکن پائیسز والوں کے اندر یہ quality ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ان تمام اختلافات کو دور کر اس وقت میں اس شخص کا ضرور ساتھ دیتے ہیں چاہے دل میں کوئی بھی بات ہو وقت ی طور پہ اس کو بھول جاتے ہیں مجھے پائیسز والوں کی یہی چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ لاکھ دوسروں سے اختلافات رکھنے کے باوجود مشکل وقت میں کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں چھوڑتے ہمیشہ دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اسی لئے یہ ہفتہ آپ کے لئے کامیابیوں کا ہفتہ ہے کامیابیاں انشاءاللہ اس ویک میں ضرور ملتی رہیں گی عزت رسپیکٹ جہاں بھی آپ نوکری پیشہ ہے ملازم پیشہ ہے وہاں پہ آپ کے رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے اگر آپ پروموشن کے ترقی کے خواہش مند ہیں تو اس کے لئے بھی تھوڑی مل سکتی ہیں کسی کے ساتھ اختلافات تھے رنجش تھیں وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ایوان میریٹل پرابلم جو تھے وہ بھی اس ویک میں اگر آپ ریزولف کرنا چاہیں شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی مسائل ہے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی آمل کی کسی چنلے کی ضرورت نہیں ہے سٹارز آپ کی فیور میں ہیں آپ خود سے تھوڑی سی محنت کریں یا اپنے اچھے کو مخلص دوست ہیں ان سے مشاورت کر کے کوشش کریں بلکہ اگر ان کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے فیملی میمبر کی مشاورت سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس ہفتے میں آپ کا تعلق جب جڑے گا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اس میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی میری بہت ساری دعائیں پائسز والوں کے لیے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو یا تو پچاس روپے کا نوٹ وہ آپ کسی غریب کو یا مستحق کو دے سکتے ہیں یا آپ نیلے رنگ کی کوئی بھی چیز لے کر اپنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یہ اس ویک میں آپ لوگ کا صدقہ ہے اور جناب یہ ہم نے بتایا پورا ویک تیس جون سے لے کر چھ جولائی تک تمام زارڈک سائنس کا ڈسکس کیا میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہمارا ویکلی ہورس کو جو کہ آپ لوگ کی پیار محبت کی وجہ سے دیکھنے کا جو ویوز ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا آپ لوگ کا پیار ہے اور وہ ہی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر انداز میں لے کر آئیں وقت بہت مختصر ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر دس گھنٹے بھی بولتا رہوں کیونکہ ایک زارڈک سائن کے اندر لاکھوں کروڑوں چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اس مختصر سے وقت میں بہت کی ٹیم کو جو بہت محنت سے آپ کے لئے سارے پروگرام ترتیب دیتی ہے اور اپنے اس ادنہ سے گناہگار سے علی زنجانی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی